نمسکار میں ہوں سورب شرما سفاگت ہے آپ سبھی کا اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ شروع بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے پترکار نسرت مرزا کے جاسوسی والے معاملے میں اب ایک نیا اور بہت بڑا موڑ آیا ہے جھوٹ سچ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے آل انڈیا بار اسوسییشن کے ادھیاکش آدیش اگروال نے اب حامد انساری پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا ہے آدیش اگروال نے ایک فوٹو شیئر کر کے دعویٰ کیا ہے کہ حامد انساری اور پاکستانی پترکار نسرت نے ایک ساتھ منچ ساجھاک کیا تھا ان نئے عارفوں کے بعد بی جے پی نے حامد انساری اور کانگریس سے جواب مانگا ہے نسرت مرزا نے بھارت دورے کے دوران آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور اس بیان پر ہنگامہ مچا تو حامد انساری نے ایک چٹھی جاری کر کے کہا تھا کہ وہ نسرت مرزا سے کبھی نہیں ملے نسرت مرزا نے ایک نام لے کر کہا تھا کہ وہ حامد انساری کے بلاوے پر بھارت گیا تھا اور وہاں سے اس نے کوپیا جانکاریاں اکھٹا کی اور واپس پاکستان لوٹ کر اس نے ویدیش منتری کو ساری سوچنائے دیں یہاں تک کہ اس سے تب کے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قیانی سے ملنے کے لیے بھی کہا گیا تھا لیکن اس سے حامد انساری نے دو ٹوک انکار کیا اب جو آدیش اگروال ہیں یہ چیئرمن ہیں آل انڈیا بار اسوسییشن انہوں نے ایک اور کارکرم کی تصویر شیئر کی ہے اور حامد انساری اور کانگریس پر جھوٹ بولنے کا آروپ لگایا ہے تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تصویر دوہزار نو کے کارکرم کی ہے جس میں حامد انساری اور نسرت مرزا ایک ہی منچ پر بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو جب حامد انساری نے یہ کہا کہ وہ کبھی نہیں ملے نسرت مرزا سے تو کیا وہ جھوٹ تھا کیونکہ یہاں پر نسرت مرزا اور حامد انساری ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو لال گولے میں سامنے بیٹھے حامد انساری دکھائی دیں گے اور بائیں اور بیٹھے ہوئے آپ کو نسرت مرزا دکھائی دے رہے ہیں پورے معاملے کو دو تصویروں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں ہم دو تصویریں آپ کو ہم ایک ساتھ دکھائیں گے پہلی تصویر اس چٹھی کی ہے جسے جاری کر کے حامد انساری نے دعویٰ کیا تھا نظر بھی آ رہے ہیں All India Bar Association کے ادھیاکش آدیش اگربال نے حامد انساری پر ایک اور بہت بڑا الزام لگایا آدیش اگربال نے عاروپ لگایا ہے کہ 2010 کے ایک کارکرم میں حامد انساری نے ان سے نسرت مرزا کو پاکستان سے آمنترت کرنے کے لیے کہا وہ پراشپتی کے سچیوالے کے ڈریکٹر عشوک دیوان نے فون کر کے کہا تھا کہ نسرت مرزا کو کارکرم کے لیے بولایا جائے لیکن جب آئو جکوں نے انہیں نہیں بولایا تو پروگرام کے ایک دن پہلے اپراشپتی کے سچیوالے کے ڈریکٹر نے فون پر ناراضگی جتائی اور کہا کہ حامد انساری بہت ناراض ہیں اتنے ناراض کہ جس کارکرم میں انہوں نے ایک گھنٹے تک رہنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے کہا اب میں صرف 20 منٹ پر اس کارکرم رہوں گا اور 20 منٹ کے بعد وہ کارکرم چھوڑ کر کے چلے گئے تو یہ سارے کے سارے الزام آدیش اگربال لگا رہے ہیں چیئرمن اور انڈیا بار اسوسییشن چٹھی بھی انہوں نے جاری کر دی ہے تصویر جاری کر دی ہے اور تصویر میں دونوں نصرت مرزا اور حامد انساری ایک منچ پر بیٹھی بھی نظر آتے ہیں اور ان کا الزام اس سے بڑھ کر اور ہے کہ اس کارکرم میں یہ ایک الگ کارکرم ہے یہ 2009 کا کارکرم ہے جس میں دونوں ساتھ دکھائی دے رہے ہیں 2010 کے کارکرم میں حامد انساری کی طرف سے کہا گیا کہ نصرت مرزا کو بلائیے لیکن جب آئیو جکو نے انکار کیا تو حامد انساری نے اس کارکرم میں صرف 20 منٹ کے لئے شرکت کی نئے آروب سامنے آتے ہی بی جے پی نے حامد انساری اور کانگریس دونوں کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے اور حامد انساری کے ساتھ ساتھ کانگریس سے بھی سوال پوچھیں بی جے پی پوچھ رہی ہے کہ حامد انساری اور نصرت کی بیچ کیا رشتہ ہے حامد انساری نے نصرت کو بلانے کے لئے کیوں کہا حامد انساری نے جاسوس کے ساتھ منچ شہر کیوں کیا حامد انساری نے کیوں کہا کہ وہ نصرت سے کبھی نہیں ملے کیا حامد انساری نے غلط نیت سے سچ کو چھپایا ہے اس کے علاوہ بی جے پی نے کانگریس پارٹی سے پوچھا ہے کہ کانگریس سرکار نے ایک جاسوس کو ویزا کیوں دیا اندوستانیوں کی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا یہ تصویر دیکھئے دھیان سے اس تصویر میں اوپر لکھا ہے سیکنڈ انٹرناشنل کانفرنس اس کے لیچے شیرشک ہے ٹیررزم ناشنل اور انٹرناشنل اور ستائیس اکٹوبر دو ہزار نو کو اور دھیان دیجئے گا یہ جو ممبئی کا آتنوادی حملہ ہوا اس سے ایک سال بھی ابھی نہیں بیتا تھا ایک سال بھی نہیں بیتا تھا اور بیچ میں بیٹے ہیں تدکالین اپراشپتی حمید انساری جی اور یہ دیکھئے منج پہ کئی اور نہیں آڈینس میں نہیں منج پہ بیٹے ہیں یہ بہروپیے پترکار پاکستان کے ایجنٹ نسرت مرزا لیکن کیا نیت میں کھوٹ تھا کہ اس دو ہزار نو کی پریس وارتہ کا ذکر آپ نے اپنے وقتب میں نہیں کیا سونیا گاندی جی جواب دیجے راہول گاندی جی جواب دیجے کہ اس طرح کا کوئی بھی کارکرم اگر اس کا آئیوجن ہوتا ہے تو اس کی کلیرنس انٹیلیجنس ایجنسیز کے انپوٹس کے باد کی جاتی ہے اور ویزا دینے کا کار رہے ہیں تو سرکار ہی کرتی ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کرتا ہے تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایسا پترکار جو پاکستان کے آئیس آئے سے بھارت کی گوپنی اتی سمویدنشیل میں دورہ دوں جانکاری ساجہ کر رہا تھا وہ تدکالین اپ راشت پتی حمد انساری جی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ بی جے پی کے الزام ہے اب ذرا آپ کو ہم نصرت مرزا کا وہ اصل بیان سناتے ہیں جس کے بعد یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا جس میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ بھارت آیا تھا حمد انساری کے بلانے پر آیا تھا بھارت میں کئی شہروں میں گھوما تھا دوہزار دس میں پھر ہمیں بلائے گیا ہے جب حمد انساری صاحب نائب صدر تھے تو ایک سمینار تھا بہت بڑا جس میں ٹیررئیزم پہ تھا تو انہوں نے اس وقت ہم نے ہم ظاہرے کے ہم نے پندرہ صبحوں میں ہم نے 29 صبح ہوں گے پوشید کسری نے مجھ سے کہا گیا بھئی یہ جو تم انفرمیشن لائے ہو یہ تم اس کو دے دو کیانی کو دوانے کیانی دی دی آئیس آئی تھا میں نے پھئی میں تو نہیں دوما لیکن آپ دینا چاہتے ہیں دے 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 میں آپ کو یہ دے کے جا رہا ہوں بہتر وہ انہوں نے دے دی تھی پھر بعد میں کسی آدمی نے ایک برگیڈے نے مجھے فون کیا پھر کہا کہ سب ایسی انفرمیشن ہمیں اور مل جائے تو اچھا ہے تو میں نے کہا بھئی یہ انفرمیشن کافی نہیں ہے اس پر ہی کام کرو تو یہ آپ نسرت مرزا کو سن رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں آدش آگسیہ گروال جی جو ہیں وہ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ پریزیڈن انٹرناشنل کاؤنسل آف جیوریس لنڈن اور چیئرمن آل انڈیا بار اسوسییشن آپ کو بتا دیں کہ ابھی جو باتیں آپ نے نسرت مرزا کی سنی ہے اس کے بعد ہی حامد انساری صاحب نے سامنے آ کر انکار کر دیا تھا کہ میں کبھی نہیں ملا ہوں نسرت مرزا نام کے کسی شخص سے کبھی انوائٹ نہیں کیا ہے اور انویٹیشن ایسے سماروحوں کے لیے سرکار کی طرف سے جاتا ہے یا آئیوجکوں کی طرف سے جاتا ہے تو اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آدھیر صاحب بہت سواگت ہے آپ کا انڈیا ٹی وی پر میری آواز سن پا رہے ہیں سر دیکھیں سر اب پورا معاملہ پچھلا تو آپ کو معلوم ہی ہے اور آپ نے ہی آج یہ دعویٰ کیا کہ حامد انساری جھوٹ بول رہے ہیں میں بھارت گیا میں نے ماں جاسوسی کی اور میں نے وہ جانکاری جا کر کے پاکستان میں آرمی چیف کے ساتھ اور فورن منسٹر کے ساتھ شیئر کی آپ کہہ رہے ہیں حامد انساری ملے ہیں نسرت مرزا سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر پریسر تھا کہ ان کو بھلائے جائے وائس پریسیڈنٹ صاحب کی طرف سے اور جب ہم نے نہیں بھلایا تو وائس پریسیڈنٹ صاحب نراج ہو گئے اور ایک دن پہلے انہوں نے اپنے جو وائس ڈی ڈائریکٹر ہیں مشہ سوک دیوان کے طرف کنوے کیا کہ وہ کیول بیس منٹ رہیں گے اور میرا منہ کرنے کے باوجود کہ آپ وہ پروگرام میں نہ آئیں ہمیں نہیں بھلا رہے اگر بیس منٹ رہنا ہے پر انہوں نے کہا کہ آنا جروری ہے کیونکہ پریس کو سارا جا چکا ہے سپیچ چلی جی گئی ہے انوائٹ چلا گیا ہے مومنٹ کا ایجنسیز کو سارا پروگرام چلا گیا ہے بیس منٹ کے لیے آئیں گا اور بیچ میں چلے گئے پرانتو کہاں ملے یا نہیں ملے وہ میں نہیں جانتا پرانتو کل میں نے جب کیونکہ اس کے اندر یہ جب بی جے پی سوری کانگریس نے اور ان کے سپوکس پرسن وائس پریسیڈنٹ حمید انساری صاحب کے انہوں نے جب یہ لگائی یہ تو آدیش اگروال انٹرنیشنل کانسل جو اورگنائیزر ہے انہوں نے بلایا ہے اس لئے مجھ کو آنا پڑا مجھے ریسرچ کرنی پڑی اور یہ پایا کہ جو یہ جو بول رہے ہیں اپنے مرجا صاحب وہ بھی صحیح بول رہے ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہندوستان میں انٹرنیشنل کانفرنس اون ٹیرریزم ہوئی تھی جس میں وائس پریسیڈنٹ صاحب تھے اس میں میں گیا ہوں اس کو اس نے انہیں اٹینڈ کیا ہے آج بھی ایک دوسری چینل میں ہمارے سنس کے بات ہوئی تو ان کا کوئی یہ گراؤنڈ نہیں ہے کیونکہ ان کو اگر وہ انڈیا میں ہوتے تو یہ پوسیبلٹی ہو سکتی تھی انڈیا میں یہ انٹرویو دیا ہوتا تو یہ پوسیبلٹی ہو سکتی تھی کہ بھارت سرکار یا رولنگ پارٹی نے کسی طریقے پہ ان کو یہاں پریسر ڈالا یہ بھی کوئی پوسیبلٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی سرکار جو ہمارے پردان منتری موڈی جی کے خلاف ہیں وہ نہیں چاہتے پولٹیکل پارٹی کو نہیں چاہتے وہ ایسا بیان اپنے کنٹری میں جو بات نہیں ہوئی ہو اس کے بارے میں کوئی بیان دلواتے وہاں سے اور یہ بھی کہیں وہ نہیں ہے کہ جو یہ ان کا انٹرویو ہوا ہے وہ مجھے ایسا رگتا ہے کہ انٹرویو جو ہوا تھا مرزا صاحب کا وہ ساید ان کے اپنے گھر پہ یا آفیس میں ہوا وہ ڈائریکٹ انٹرویو ایک جگہ بیٹھ کے نہیں ہوا تو کوئی ان کے اوپر کسی طریقے کا تھریٹ سے انہوں نے یہ گلت بات بولی ہو یہ بھی کوئی سیچویشن ایرائز نہیں ہوتی تو پرنتو جان بوجھ کے وائس پریسیڈنٹ صاحب نے کانگریس نے اس کانفرنس کو اگنور کر دیا جہاں اصلیت میں دونوں اٹینڈ کریں دونوں سٹیج پر تھے اور جو یہ اور میں پتا دوں ہندوستان کا ایک سسٹم ہے ویوی آئی پی کا جب پروگرام ہوتا ہے پریسیڈنٹ کا وائس پریسیڈنٹ کا پرائیم منسٹر کا سٹیج پر کوئی آدمی جو اورگنائزر ہے نہیں بٹھا سکتے جب تک کی ان کے سیکٹریٹ سے اس کی کلیرنس نہیں آ جاتی ہم جو ہیں اورگنائزر ہم اپنی پروپوز جو سٹیج پر کون ہوں گے وہ ایک لسٹ بیجتے ہیں ان کا بیجتے ہیں وہاں وہ انٹیلیجنٹ سے چیک کر آتے ہیں پھر وہ کس کو وائس پریسیڈنٹ اس کیس میں وائس پریسیڈنٹ کس کو منا کرتے کہ نہیں یہ نہیں بیٹھے گا یا اس کو اور بٹھاؤ یہ گیترنگ میں وہاں آدمی بھی آ رہا ہے تو اس کو سٹیج پر بٹھاؤ ان کا وہ فائنل اپروول ہوتا ہے تو وائس پریسیڈنٹ کا یہ کہنا کی ان کو کیونکہ آج فوٹو یہ اویلیبل نہیں ہے کہ جو ہاتھ ملاتے اور میرا یہ ماننا ہم بھی فورین ہوتا ہے جس کو سٹیج پر بٹھا رہے ہیں اس کو چیپ گیس چاہے جب پروگرام چالو ہوتا اس ٹائم نہیں ملواتے جب ختم ہوتا ہے وہ ضرور ملواتے آج اگروال صاحب درشکوں کی تھوڑی سی آسانی کیلئے وہ تصویر بیچ میں رکھیں جو اگروال صاحب نے ٹویٹ کی ہے یہ کئی میری کرنالوجی میں گلتی ہوگی تو درست کیجئے گا کانفرنس ہوئے دو ایک دوہزار نو میں کانفرنس ہوئی ایک دوہزار دس میں کانفرنس ہوئی یہ تصویر جو ہے یہ دوہزار نو کی کانفرنس کی ہے یہ کانفرنس بلائی گئی تھی انٹرنیشنل کانفرنس اگنس ٹیررزم اور اس کے جو آیوجن کرتا تھے وہ تھے جامہ مسجد یونائٹیڈ فورم اور یہ دلی کے اوبرائی ہوتل میں ہوئی تھی ٹھیک اگروال صاحب اور اس میں نصرت مرزا بیٹھا ہوا ہے نصرت مرزا سے تھوڑی دوری پر چار پانچ لوگوں کے بیچ بات جو ہے وہ حامد انساری صاحب نے کے لیے کہا کہ میں نے اس آدمی کو کبھی نہیں بلایا یا میں اس سے کبھی نہیں ملا تو اس سے تصویر سے اتنا تو صاف ہوتا ہے کہ ایک آئیوجن میں دونوں کے دونوں صاف تھے اب رہا سوال اس بات کا کہ کی کیا حامد انساری صاحب نصرت مرزا کو کانفرنس آف جوریس آن انٹرناشنل ٹیوریزم آن ہیومن رائٹس جو ڈلی کے بیجیان بھون میں ہوئی اس کے آیوجن کرتا آپ کے سامنے بیٹھے آدیشتی اگروال صاحب تھے اگروال صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اوپر وائس پریزیڈنٹ کے سیکریٹیریٹ کی طرف ڈیریکٹر ہیں سچیوالے کے وی پی ہاؤس کے اشوک ڈیوان انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نسرت مرزا کو پاکستان سے بلائیے اور وائس پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں صاحب بولا کہ وائس پریزیڈنٹ حامد انصاری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو بلائیے جی تو اس سے تو بلکل صاحب بڑے اچھے سے جانتے تھے دوسرت مرزا کو بلکی کہہ رہے ہیں اور اگر بلانے پر نراج نہیں ہوتے تو پھر 20 منٹ کا پروگرام کیوں رکھتے ایک گھنٹا کیوں نہیں وائس پریزیڈنٹ کے پریزیڈنٹ کے ایسے پروگرام نہیں ہوتے کہ جو بھاگا تھی ہم ہندوستان میں یہ مانتے کہ پاکستان پروگیٹ کر رہا ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے وہ پیسے دے رہا ہے تو اس لیے ہمارے آدمی یا اور دیش کے جو سپیکر ہیں وہ پاکستان پہ الجام لگائیں پاکستانی اور پاکستانی اس کو ریاکٹ کریں تو ایک ایک اچھا situation اگلی ان کو نہیں بلا جو ہمارے پارٹ ہیں تو ہم جنرلیس کو کیوں بلائیں گے ایک دن پہلے جب ان کو پتا چلا اور جب اگلے دن آنا تھا جیعنی کہ گیارہ تاریخ کے پروگرام میں دس تاریخ کی شام کو میرے موبائل پر مستر سوک دیوان فون کرتے ہیں کہ جو بیس منٹ آپ کے پروگرام میں رہیں گے ناراض ہیں ناراض ہیں مگر یہ خوش نہیں ہے اس بات سے کہ آپ نے نہیں بلایا اور اگ گھنٹا نہیں رکھیں گے بیس منٹ رکھیں گے مطلب ان کی ملنے کی اچھا اتنی پربل تھی نسرت مرزا سے کہ وہ آپ سے ناراض ہو گئے ملنے کی نہیں پرنتو جو ان کی تھوڑی بیشتی کہاں ان کے منسٹر کو بول دیا ہوگا کہ ہم بلا رہے ہیں اور وہ نا بلا پائے وائس پریسیڈنٹ ہوتے ہوئے جس کے اندر خود وہ چیف گیسٹ ہے ایک ایک بات تو صاف ہو گئی کی حامد انساری صاحب نسرت مرزا کو بائی نیم جانتے ہیں بلکل clear ہے اور اب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایسے کوئی ہاتھ ملاتے تو تصویر نہیں ہے نسرت مرزا کی اور حامد انساری صاحب کی بہر حال لیکن جو لوگ منج پر بیٹھے ہیں جن کی جو جو ملے بیواری پرانتو وہ فوٹو کیول ایک فوٹو سوشل میڈیا میں یا پبلک ڈومین میں ہے جو کسی آدمی سے وائز پریسیڈنٹ ہاتھ ملا رہے اور یہ possible نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے پروگرام میں باہر کے آدمی ہاتھ نہ ملا ہو یا آمنے سامنے بات نہ کری ہو لیکن بہت دیکھیں جو انہوں نے جو لیٹر ایشو کیا تھا کلیریفیکیشن میں اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پر جھوٹے الزام لگایا جا رہے ہیں میں کبھی نہیں ملا ہوں نسرت مرزا سے اب یہ آپ تو یہ کہ سکتے جو انہوں نے پہلے بھی کہا کہ آئو جگ جانے انہوں نے کس کو بلایا تھا نہیں انہوں نے تو ہمارے کانفرنس کے لیے تینوں منسٹری ہوم منسٹری فورین منسٹری اور لائنڈ جسٹس منسٹری سے کلیرنس تھی ان کا نو سی تھا اور خود وائس پرسیڈنڈ صاحب نے بھی جو ایکسٹرنل افیئر منسٹری کی کلیرنس لی تھی کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں پارٹسپیٹ کرنا اور اس کانفرنس میں مجھے لگتا ہے کی کیونکہ تینوں منسٹری دو منسٹری تو جروری تھی جو ایکسٹرنل افیئر اور ہوم منسٹری سے آئیو کو نے کوئی پرمیشن نہیں لی اور ساتھ میں وائس پریسیڈنٹ نے بھی ایکسٹرنل افیئر منسٹری سے کوئی کلیرنس نہیں لی کہ میں اس پروگرام کو اٹینڈ کروں یا نہیں کروں وہ سارے لیکناز کو چھپانے کے لیے کچھ کونفرنس کا نام نہیں لیا بلکہ ہماری کونفرنس کا نام لیا کیونکہ ہماری کونفرنس کا نام لینے سے یہ ہو جاتا کہ کوئی illegality نہیں ہوئی یہ تو سارا جو ہیں گورنمنٹ کی ساری منسٹری کی ہوم منسٹری کی ایکسٹرنل کی لوم منسٹری کی اجازت تھی اور میں نے بھی ایکسٹرنل منسٹری سے اجازت لے رکھی چیز کو چھپانے کے لیے ساتھ میں کیونکہ میں پردھان منسٹری جی کی کتاب کو اتھر ہوں ایک کتاب امریکن اتھر کے ساتھ ایک کتاب جو ہے بریٹیس اتھر کے ساتھ جب میرا نام یہ آجائے تو پھر انکوائری یہ کتنے بھی کوئی کہیں کہ ہمارا آدمی انوال ہے اس لیے کوئی ایکشن نہ لو زیادہ تحرکات نہ کرو اسی لیے ٹویٹر کے اوپر ایک اپنے ٹویٹر یہ بولو بولے بھارت ہے انہوں نے ٹویٹ کرا اور اس میں لکھا جو انہوں نے کسی سیمین آج بائی انٹرنیشنل کانسل آب جوریس خوز فاؤنڈر is موڈی بھک آدیش اگروال نو حامید انساری did not invite پاکستانی جنرل نسرت مرجا to آئی سی جی 2010 سیمین آر انڈیا حامید انساری واد جس اگیس اور پھر وہ فوٹو دیا ہے وہ یہ دکھانے کے لیے کہ گلتی بھی ہے آدیش اگروال نے بلایا آدیش اگروال تو پی ایم کے کتاب کا کو اثر ہے ملہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس کانفرنس میں دراصل ان کی واقعی میں ایک منج پر دونوں بیٹھے اس کا تو انہوں نے ذکر کیا نہیں اور آپ کی سمینار جس میں انوائٹی نہیں تھا اس میں بھی بات یہ جب کہ دیکھ یہ ان کے کل کی چٹھی کے ورڈ ہی ہیں as in the normal practice the list of invitees would have been drawn by the organizers I never invited him or met him अब وہ کہ رہے ہیں list of invitees would have been drawn by the organizers یہ بات کلیر ہے کہ وہ نسرت برزا میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تو میرے 20 منٹ کا پروگرام نہیں کرتے ایک گھنٹے کی جگہ کبھی اس کے بعد آپ نے دوبارہ ان سے سمجھ لے کر کے یا کسی ذریعہ پوچھنے کی کوشش کی کیا بات ہے آپ کیوں ناراض ہو گئے نہیں نہیں یہ کوئی بھی کیونکہ جب پتائی جب یہ جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے بول دیا ان سے پوچھنے کا اور وہ جو انہوں نے بولا وہ ایمپلیمنٹ ہوا تو اس میں پوچھنا اپنی پوزیشن بھی آکورڈ کرنے اور دوسرے کے بھی کرنے نہیں لیکن میں ایک فرق صاف دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ 2009 میں ایک چیز اور مجھا دلا دوں میں ممبئی کے جو حملے ہوئے تھے آتنکبادی حملے وہ 2008 میں ہوئے تھے اور 2611 جسے ہم جانتے ہیں 2611 کے بعد یہ جو کانفرنس جس کی تصویر ہے ابھی ایک سال بھی پورا نہیں ہوا اکتوبر 27 2009 کو ایک کانفرنس ہو جاتی ہے اور اس میں وی پی صاحب کی موجودگی میں ایک ایسے شخص کو انوائٹ کیا گیا نسرت نرزا اس کی سوچ دیکھی آپ 2010 میں اگروال صاحب نے اس آدمی کو بلانے سے منع کر دیا اور انہوں نے بھی ریزن بتایا کہ میں ایک پاکستانی کو کیوں بلاؤں میں ایک پاکستانی یہاں بیٹھے گا ٹیرریزم پر کانفرنس ہے ہم پاکستان کے ٹیرریزم کے ستائے ہوئے ہیں ہم ایسے آدمی کو نہیں بلائیں گے ہم اس سے کیوں بات کریں لیکن اس سے ایک سال پہلے 2009 میں وہ آدمی بلائے جاتا ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگروال صاحب تو جانتی ہوں گے اس ویٹی کی سوچ کے بارے میں آپ کو یہ نسرت نرزا اپنے آپ کو بڑا پترکار بتا رہا ہے پاکستان کا اور حامد انساری صاحب جس سے ملنا چاہتے تھے اس کی سوچ یہ ہے کہ ہم مغل ہیں ہم نے راج کیا ہے صدیوں تک اور میں بھارت کی بہت کمزوریاں جانتا ہوں اور میں بھارت سے بہت ساری انفرمیشن لے کر کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں 2005 سے 2011 کے بیچ کئی بار گیا ہوں اور عام طور پر کسی پاکستانی کو کیول تین شہروں کا بھارت میں جانے کے لیے ویزا ملتا ہے لیکن مجھے ساتھ ساتھ شہروں میں جانے دیا گیا وہ ایک تھی چنڈیگر، ہیدراباد، بینگلو اور چینے، کلکاتا، پٹنا اور تمام جگہوں پر گھوم کیا ہے اتنا ہی نہیں ہے اگروال صاحب وہ یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھارت کی 29 میں سے 15 راجیوں میں پوری طرح گھوم چکا ہوں اور جب میں واپس لوٹا تو واپس لوٹ کر میں نے اپنے ویدیش منتری سے کہا کہ میں وہاں سے یہ ساری گوپنی جانکاریاں لیا ہوں یہ جا کر کے آپ آرمی چیف کو دے دیجئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ خود آرمی چیف سے مل کر انہیں یہ ساری انفرمیشن دے دیں ایسا وقتی اور ایسے وقتی سے ملنے کے لیے آتر دکھائی دے رہے تھے حامد انساری صاحب کیا کہیں گے یہ بلکل گلت ہے اور یہ انفرمیشن پرنتو جب پریسر ہوتا ہے وہاں کی فورسس سے یا یہاں کی فورسس سے تب ہی وہ ملنے کا یا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے تب ہی یہ سیچوئیشن اے رائید ہوتی ہے آپ کو جب حامد انساری صاحب نے آپ کی سمینار کا نام بغیرہ لیا اور کہا کہ اس میں ایسا تھا تو کہیں آپ کو بھی پریسر محسوس ہوا کہ اس کا بھی اب جواب دینا ضروری ہے نہیں آپ میرے کو پریسر جب پرسو ٹیلی ویجن پر اور یہ سارا سوشل میڈیا میں جب ہمارا نام آیا تب نہیں تو ہم یہ چھوٹی چیز ہمارے پروگرام ورلڈ میں لنڈن میں انڈیا میں اور کنٹریز میں چلتے رہتے ہیں کوئی چیف گسٹ کئی بار آخری میں جنین ویوے میں بھی کینسل اور اس ٹائم تو یہ کچھ تھا ہی نہیں تو جب بات ان کا انٹرویو سارے میں وہ ہوا اور جب بی جے کانگریس نے اور ان کے اوہیس ڈی وغیرہ جو چھپل ہیں انہوں نے اور فورمار وائس پریسیدنٹ صاحب نے اپنا سٹیٹمنٹ ایسو کیا تو اس ٹائم ہمارے کو لگا یہ چیز کلیر کرنی ادر وائز تو تو آئی وڈں have been blam گورمنٹ ووڈ have taken action کہ بھئی تُم نے بھولایا تُم نے اور یہ ج کوتھی باتم تو آپ نے کیوں نہیں بتایا پبلک کو تب مجھے یہ ایک بڑا ڈیٹیل ایکسپلینیشن دینا پڑا تاکھی ایک گلت جو جو میسے جا رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ایسے جس کے یہ کام ہے جو خود اس نے اپنے انٹرویو میں سویٹ ویل بینا پریسر کے اپنے گھر یا آفیس سے جو انٹرویو دیا وہ والا کو کلیریٹی ہونی جروری ہے آپ کی نظر میں جو وہ نصرت مرزار جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ بینا کسی دباو کے کہہ رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ دیوریس میں یا کسی دباو میں آ کر جھوٹی باتیں بول رہا ہے کوئی جھوٹی بولنے کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے یہاں پر اگر وہ ہندوستان میں انٹرویو دیتا تو ہو سکتا تھا بی جے پی کوئی پریسرائز کر دیتی کیونکہ یہاں گورنمنٹ ہے وہاں تو ان کی گورنمنٹ ہے وہاں کی گورنمنٹ بھی یہ نہیں بول سکتی ان کا بھی فائدہ نہیں ہے بلوانے میں ان کو کانگریس کو سپورٹ کرانے میں نہیں ہے اگروال صاحب بس ایک دو سوال اور ماں سے لوں گا یہ مجھے بتائے گا کہ جب آپ کے یہ آپ کے اوپر پریشر آیا وی پی صاحب کے دفتر کی طرف سے کی نصرت مرزا کو بلائی ہے اس سے پہلے آپ کبھی اس وقتی کو جانتے تھے کبھی نام بھی سنا تھا نہیں 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 میں پاکستان ہم گئے ہیں وہاں کی سپریم کورٹ میں چیف جسٹیس آف انڈیا چیف جسٹیس آف پاکستان نے ہمارا فیلیسٹیشن کیا وہاں ہم نے سارے پریس والوں کے انٹرویو ہم نے دیئے ٹیلی ویجن پر دیئے کیونکہ ہمارا میں نے پاکستان گورنمنٹ سے جو پنجا صاحب ہے اس کو ہولی سٹی ڈیکلیئر کر آیا پرنتو اس آدمی کا ہم نے کبھی نام نہیں سنا پرنتو جب انہوں نے کہا کہ یہ ایمپورٹن جنرلسٹ ہے تو ہم نے جب بھی کوئی وہ کرنے کا وہ نہیں جو رت کری کہ یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا ہے کونسے اکبار کا کونسا کیا ہے کیونکہ جب ہم نے بلانا ہی نہیں تھا جب ہمیں کوئی کرنا ہو تو ہم ریسرچ کرتے ہیں اگر کوئی بینہ بات اپنا ٹائم بیکار کرنا اس کی کوئی یوٹیلٹی نہیں میں ایک چیز کے لیے آپ کی تعریف کروں گا کہ آپ ارگنائزر تھے وائس پریزیڈنٹ جس میں چیف گیسٹ کے طور پر بولائے جا رہے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ یہ چاہتنیوں کی کہ اسی وقتی کو خاص طور پر بولائے آ جائے تو ایسے میں کوئی بھی آئے ہو جگ دباو میں آ جاتا ہے اور وہ کوشش تو ضرور کرتا ہے کہ چلو اتنا بڑا آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے اس کو بولاؤ تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں چلو بات کر لیتا ہوں لیکن آپ نے بلکل ضروری نہیں سمجھا اس وقتی کو انوائٹ کرنا یہ واقعی تاریف کی بات ہے ہماری جو یہ سیر ہے نا یہ چکنی ہو چکی ہے اور ہم ان چیزوں کو کیول پرائے مونیسٹر ہم جانتے ہیں کہ اگر ان کا کہنا نہیں مانا تو کچھ ہو سکتا ہے گڑ پڑ پر یہ پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ یہ کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں اور ہم کو تو آپ کو حامد انساری صاحب کی حامد انساری صاحب کی انسسٹنس سے کوئی پرواہ نہیں تھی کوئی اگر ہوتی تو آج ہم بولتے نہیں اور ان کو بلا لیتے اور آج آپ شکر اور آپ کو یہ لگتا ہوگا شکر ہے کہ نہیں ہی انوائٹ کیا اس آدمی کو نہیں وہ میرے کو جب بھی میری گلتی نہیں ہوتی کیونکہ میرے نالیج میں نہیں تھی ہمارے کانون میں اگر میری نالیج ہے اور تب میں بلا ہوں تب گلت ہے اگر میری نالیج نہیں ہے کہ وہ ایک سپائی ہے اور یہ کرے گا وہ والی کوئی اس چیز کو کوئی اگر وال صاحب کیونکہ آپ ایسی دیش ویدیش میں آپ ایسے سیمینارز اور ایونٹس کرتے ہیں جہاں پر ایسے ویکتی کو بلانا ہو کسی بھی ویکتی کو اور ویدیش سے پاکستان سے کوئی آدمی آ رہا ہے اور اس کو آپ نے بلانا ہے اور اس کا انٹریکشن کرانا ہے یا نہیں بھی کرانا ہے لیکن اس کو وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ چیف جسٹس کے ساتھ ایسے کسی بڑے عودت پر بیٹھے ویکتی سے ملانا ہے اس کا بیگراؤنڈ چیک نہیں ہوتا کیا جنسیہ نہیں چیک کرتی ہوں گے دیکھیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے ابھی ہم کانفرنس کرتے ہیں اس کے اندر ایک پر فورما ہے کہ اس کے اندر فورن کے جو ایک کولم ہوتا ہے کہ جو بھی ان کنٹری سے پاکستان سے آئے گا بنگلہ دیش سے آئے گا سودان سے آئے گا اور دو تین کنٹری ہیں ان کے بارے میں چھے ویک پہلے ہم کو ایکسٹرنل افیئر منسٹری کو انفرمیشن دینی پڑتی ہے وہ سارے طریقے سے کلیر کریں گے ان آدمی کے بارے جو آنا چاہتے ہیں وہ جب ہم کلیر ہو جائے گا تب وہ وہاں سے ہماری ایمبیسی جو پاکستان میں وہ ان کو بھی جاتے گا تو کیا یہ چھے ویک کا ٹائم آپ کو دیا تھا حامدن ساری صاحب کے آفس نے کی یا اس سے نہیں نہیں حامدن ساری صاحب نے نہیں دینا وہ ہمارے کو جو پرمیشن ملتی ہے نہیں نہیں میں سمجھا میں آپ کی بات میں جاننا چاہا ہوں جب انہوں نے آپ سے کہا کتنے دن پہلے ایونٹ سے کہا کہ ان کو بلاؤ یہ کوئی مہنہ ہوگا ایک مہنے پہلے پرنتو فارمل میں میں چھے ویک بولتے ہیں ہم کرانا چاہیں اور اگر پیس پل جگہ سے آدمی ریسپیکٹیبل ہے تو چار دن میں بھی ہم نے فائل کلیر بہتو چلیا آپ کی کانٹیکٹس ہوئے لیکن جو پروٹو کال ہے اس سے بھی کم وقت بچا تھا تب حامدن ساری صاحب انسسٹ کر رہی تھی کہ آپ اس آدمی کو بلائیے شکریہ بہت آپ کا اگروال صاحب بہت ساری چیزیں آپ سے بات کر کے سپشٹ ہوئیں ہم سے بات کر رہے تھے ڈاکٹر آدیش سی اگروال پریزیڈنٹ انٹرنیشنل کاؤنسل آف جورس لنڈن چیئرمن آل انڈیا بار اسوسییشن دو چار بڑی باتیں اس سے بہت کھل کر سامنے آ چکی ہیں آپ کے سامنے یہ بلکل سپشٹ ہے کہ حامدن ساری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے نصرت نرزا کو تو یہ بات غلط ہے کیونکہ انہوں نے ان کے دفتر کی طرف سے ہی آدیش اگروال جی کو دوہزار دس کے سیمینار کے لئے کہا گیا کہ نصرت نرزا کو بلاو اور جب انہوں نے نہیں بلایا تو ان سے ناراض ہو گئے اور اس کارکرم میں حامدن ساری کو ایک گھنٹی کے لئے جانا تھا وہ بیس منٹ کا ہو گیا اب اس پر وہ کیا جواب دیتے ہیں دیکھتے ہیں